جو خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے اور ایک بڑا ایک انسلٹینٹی کا محول بنا ہوا ہے تو وہ بہت سارے پاکستانیوں کو ڈسٹرب بھی کر رہا ہے اور پاکستانی ہیں سپیشلی جو پوزیشن پارٹیز ہیں اور عمران خان صاحب کی پارٹیز جو وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے کہ ان الیکشنز کو جس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے اور جس طریقے کا یہاں پہ سٹیٹ کی مشینری یوز ہو رہی ہے امیدواروں کا ان شناختی کار چھینے جا رہے ہیں بلاک کیا جا رہے ہیں یا ان کے نامینیشن پیپر جو ہیں ان کو بھی جمع نہیں کریا جا رہا ہے اور اچھا خاصا بڑا کریک ڈاؤن ہے جو میں نظر آ رہا ہے تو اسی واقعی دو چار چیزیں جو بڑی اہم ہو رہی ہیں ایک تو اس سے پہلے کہ میں بڑی اہم خبر پہ جو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی اس کا کیا اس کا فیصلہ متوقع ہے یا ابھی بھی اب جو نئی ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت اس پر ہمارے طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ابھی اگرچہ اس سپریم کورٹ پاکستان فیصلہ دے چکی ہے دو بات دو دفعہ دے چکے کہ آٹ فروری کو الیکشن ہوں گے لیکن جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ سٹیل آپ پتے میں اس بار میں میں بھی کہہ لہوں کہ آٹ فروری کو الیکشن ہوں گیا کہ اس میں افس ان بٹس کی گجائش نہیں لیکن جو طاقت اور طبقات ہیں ابھی وہ گو مگو کی اس میں شکل میں ہیں کہ کیا کیا جائے ان حالات میں جتنے الیکشن متنازع ہو گئے ہیں جتنا کونٹروورسی پھیل گئی ہے جتنے یہ بڑے پیمانے پر ایک ایک رییکشن سامنے آیا جس میں پولیس کوریداروں کو استعمال کیا گیا ایک پارٹی کے خلاف سپیشل طریقہ انصاف کے خلاف اور ان کا جو رییکشن آ رہا ہے سامنے سے وہ کوئی زیادہ اتنا کوئی پاسٹیو نہیں ہے ایمن نوازشری صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی بڑی مشکل میں پاس رہے ہیں سو ابھی مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا دوبارہ شاید اس پر تھوڑے سی ڈیبیٹ within powerful circles پھر سے ہوگی کہ کیا الیکشن کے ساتھ جانا چاہیے کرانے چاہیے یا کوئی اور کوئی اس کا وہ جو انہوں نے بات کی تھی ان کی چودری یہ پرویز علیہ صاحب کی بیگم صاحب اہلیہ نے کہا تھا کہ ان الیکشن کو کرانے کے کیا فیدہ ہے کسی کو بٹھانے ہے تو ویسے بٹھا دیں کیا کسی کو بٹھایا جائے اسی طریقے سے executive order جاری کر آیا جائے یا نگران حکومتیں چل رہی ہیں انہی کے ذریعے معاملات بڑی حد تک بہتر ہیں economy ٹھیک ہو رہی ہے اور آپ کی ڈالر سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ دو سو بیاسی دو سے اکاسی پہ آئی ہے اس تیس تین سو چالی سے stabilization ہوئی ہے markets بھی آپ کی ٹھیک جا رہی تھے سٹارک سے وغیرہ اور بھی overall حالات ٹھیک تھے جو ہی nomination کا process شروع ہے پھر پاکستان نے ایک بڑے ایک massive political گرداب میں فس گیا ہے اور پھر وہی پرانی جو animalities ہیں چیزیں ہیں وہ revive ہوئی ہیں ہر بندہ جو ہے politics میں آنا چاہتے ہیں میں نے ایم پی اے بننا چاہتے ہیں power ہے cloud ہے اور specially pta کے لوگوں کے پاس راستہ نہیں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے خان صاحب جو ہیں ان کو بحر کر دیا جائے گا خان صاحب کی کوشش ہے کسی طریقے سپریم کورٹ کے ذریعے اتنے بڑی پارٹی کے لیڈر جو ہے ان کو election کیسے نہیں لڑنے دیا جائے گا نہیں لڑنے دیں گے تو credibility کیا ہوگی تو اس میں بہت سارے شدر کرا بھی لیے آپ نے manage کر بھی لیے تو اگلا جو set up ہے next جو فروری کے بعد وہ کتنا credible ہوگا اور کتنا وہ پاکستان کو آگے لے کر جا سکے گا position کون ہوگی حکمران کیسے بنائیں گے لمبا ایک مطلب 1100 سیٹو پہ election ہونا اتنے بڑے election کو manage کرنا ایک huge exercise اس پہ میں آتا ہوں کہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ گئے ہیں اس سے تو وہ کیا سپریم کورٹ میں صرف یہ خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہونا ہے کہ election لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے یہ وہاں پہ نواز شریف صاحب اور جہاں کے ترین کا فیصلہ بھی ہونے دو جنوری کے لیے انہوں نے بلایا ہوا ہے کہ جس میں پانچ سال کے لیے نہہلی تھی یا یہ تاہیات نہہلی تھی وہ تو ادھر تھی اب ساتھ میں خان صاحب کی نہہلی بھی آگئی ہے سو یہ تینوں کیسے لگتا ہے یہ اکٹھے سنے جائیں کہ خان صاحب کا ہو یا نواز شریف صاحب کا یا ترین صاحب کا اگرچہ ان تینوں کے nature of crimes جرم جو ہے وہ different ہو سکتی ہے لیکن وہ سزائیں تقریباً عالموس جو ہیں وہ same ہے خان صاحب یہ اگرچہ پانچ سال کے لیے ہے لیکن پھر بھی خان صاحب جو ہیں ان پہ election لڑنے کے پابندی تو ہے سو وہ ان کی کوشش different ہوگی کہ سزا different ہے تھوڑا سی کیونکہ اس میں ترین صاحب اور وہ اگین اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تو تاہیات مسئلہ ہیں لیکن بات وہ ایک election نہیں لڑ سکتے تینوں جو ہیں اس وقت وہاں پہ اگرچہ انہوں نے اپنے nomination paper summit کروا دی ہیں ترین صاحب نے بھی کروا دیا نواز شریف صاحب نہیں کروا دیا یہ کہہ کر کے کہ ہم جو ہیں پانچ سال کے لیے نہہل ہوئے تھے کوئی parliament نے changes کی تھی اس پہ میں آتا ہوں بڑی ایک اہم چیز ہے کہ election کے حوالے سے کیا بڑا فیصلہ جو ہے ہو سکتا ہے اور جو اب ہی کیوں اس طرح کے ڈاؤٹس ہیں وہ کریٹ کیا جا رہے حالانکہ قاضی فاجی صاحب نے بڑا کلیر لی اس پہ دو دفعہ فیصلہ دے چکے سپریم کورٹ اب اس کو کیسے آپ ان چیزوں کو ریوارز کر سکتے ہیں ایک طرف لیکن دوسری طرف ایک اور بڑی ان کے لیے disappointing news ہے کہ شامد قریشی صاحب جو ہیں وہ رہا نہیں ہو سکے زمانہ تو ان کی ہوگی حالانکہ ایک ہی کیس تھا سیفر کیس میں وہ خان صاحب کے ساتھ کو اکیوز ہیں وہاں پہ ٹرائل بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ٹرائل بھی چل رہا ہے ساری چیزیں لیکن ان کو سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھے کہ ان کی زمانت ان کی ان کی ایکسیپٹ کی جاتی ہے عمران خان صاحب کی تو زمانہ ایکسیپٹ ہونے کے باوجود اور کیسز ہیں جن میں ان کا جسمانی ریمانڈ پہ بھی ہے نیاب کے پاس بھی ہیں اور اور بھی ان کے دو تین اور کیسز جو ہیں وہ چال رہے ہیں سو ان کو رہائی تو نہیں ملنی تھی it was very obvious زمانت کے باوجود لیکن شاہد قریش صاحب کا سمجھا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے میکسیمم ان کو سیٹر ڈی والے دن کل تک ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا یہ کیونکہ ان کے پاس ان کے اوپر تو اور کوئی کیس نہیں ہے لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی رہائی ان کی ڈیلیو کر دی گئی ہے وہ مزید اب چار دن جو ہیں یا تین دن سواری وہ مزید اڈیالا جیل میں رہیں گے اس کی وجہ جو ہے کہ جو اس میں آپ نے جا کر اپنے پیپر سامٹ کروانے ہوتے ہیں مچلکے جن کو کہتے ہیں وہ ہو گئے یا جو آپ نے بانڈ دینا ہوتا ہے شورٹی بانڈ جس کو کہا جاتا ہے جتنا آپ نے اس کے گینس پیسے یا پراپلٹی آپ نے پلیج کروانی ہوتی ہے کسی بھی زمانت کے گینسٹ وہ ارینج کرواتے بھاگتے دورتے عدالت میں جو پراس سے کرتے کراتے جب وہ پہنچے ہیں وہاں پر تو پتہ چلتا ہے عدالتی ٹائم ختم ہوگیا اور جیل کا بھی اپنا ایک مینوال ہے کہ وہاں پر اگر میں غلط نہیں کہہ رہا پانچ بجے کے بعد شاید کوئی ایس آج کوئی وہاں پہ وہ قیدی کو نہ وہ بتاتے ہیں نہ لیا جاتا ہے نہ بہر ان کو بھیجا جاتا ہے سو اگلے دین پہ چلا جاتا ہے اگلے دین کا حساب یہ ہے کہ جناب کے آج اتوار اتوار کے دن چھوٹی ہے اور آگے منڈے والے دین جو ہے پچیس یہ نومبر ہے وہ ایک الہیدہ قیدیزم ہمارے جو فاؤنڈر تھے ان کا جنم دین ہے سال گرہ ہے لہذا وہ بھی چھوٹی ہے سو یہ تین دن درمیان میں چھوٹی کے آگے ہیں آپ وہ کروشی صاحب جو ہیں وہ منڈے کو بھی رہا نہیں ہو سکیں کہ وہ ٹیوزڈے کو ہوں گے سو ان کی فیملی کے لیے ان کے اپنے کے لیے بھی فرسٹیٹنگ ہوگا کہ بندہ تو یہ سمجھ بیٹا خوشی ہوتے کہ میری زمانہ تو ہوگی ہے تو میں ابھی بہر جاؤں گا اور اپنی الیکشن کمپین دیکھوں پارٹی معاملات دیکھوں یہ جو بھی آپ نے کرنا کرانا ہے وہ اس کو جا کے دیکھیں ہوں تو اچانک پتا چلا ہے آپ تین دن تو مزید آپ بیٹھ گئے سو ایک بندے کی ایک فرسٹیشن ہوتے وہی ہوتے جب آپ ائرپورٹ پہ جائیں آپ نے فلائٹ پکڑنی ہو بڑی آپ پورا ہفتہ تیاری کرتے رہے ہوں اور اس کے بعد آپ نے اپنی پیکنگ بھی کی ہو آپ گھر والوں کو بھی آپ نے فیر ویل کر دی ہو ائرپورٹ پہ بھی پہنچ گئے بولڈنگ کارٹ بھی لے لی ہو اندھر آپ نے امیگریشن بھی ہوگی آپ یہ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے جناب کہ آپ کی فلائٹ جو ہے نا وہ کینسل ہوگی جہاز خراب ہوگی یا فر وٹیور ریزن یہ فلائٹ تین دن بعد جائے گے تو اس جو مسافر کی حالت ہوتی ہے نا ہم بھی اس میں سے گزرے ہوں تو میرا خیال ہے آپ بھی گزرے ہوں گے وہی حالت ہے سا شامد قریشی صاحب کی ہوگی کہ ایک گھنٹہ گزارنا پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے زمانت نہ ہوتی تو ٹھیک ہے بندہ اپنے آپ کو ذہن ہی طور پر تیار کر رکھتا ہے ہو جائے زمانت اور چار دن فردہ آپ کو بیٹھنا پڑے اٹس کوائی لگا ہوا ہے پارٹی کے اندر لگا ہوا ہے اس میں تاریخ کے کچھ بدترین کریسس میں سے پارٹیاں گزری ہیں پیپس پارٹی گزری تھی کہ بھٹو صاحب ہانسیلا گیا تھا محترمہ اور ان کی مان نصرک بھٹو صاحب نے دس سال تا کے ایک بڑا ان کی پارٹی کے لوگ انہیں جنرل زیاہ کے دور میں انہوں نے ٹیسٹنگ ٹائمز ہے کہ مشکلے دیکھیں جیلیں شائی کلے کوڑے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا وہ بھی ہوئی ساری چیزیں پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی دو ہزار دو کے نیٹی نین کے بعد انہوں نے بہت بڑا مشکل بات دیکھا اور بڑا لمبا دیکھا مطلب نیٹی نین سے لے کے دو ہزار آٹھ تک جو ہیں وہ رہے ہیں تقریبا نو ایک سال انہوں نے دیکھا نو دس سال بینجی بھٹو صاحب نے دیکھا اب خان صاحب کی پارٹی ہے اسی کریسس میں سے گزری اب ان کے کتنے سال بنتے ہیں کیا یہ بھی جو پیٹرن سیٹ ہوا ہوا ہے کہ یہ بھی اسی طریقے کا ہوگا کہ دس گیارہ سال جیسے میں پیپلز پارٹی نے زیادہ دور کو بھکتا دس ایک سال پہر سے نواز شریف صاحب نے جناب مشرف کے دور کو بھکتا تو کیا آپ مجودہ دور جو ہے کیا اتنا ہی اس کو طریقہ انصاف ہو عمران خان صاحب جہاں ان کی پارٹی کو لگیں گے ریکاور کرنے میں اور کیا ان میں اتنا پیشنس ہے جتنا پیشنس وصف پیپلز پارٹی جہا نواز لیگ نے دکھایا تھا اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ٹائم گزارا اور پھر پاور میں آگئے کیا خان صاحب کے پاس اتنی سمجھداری ہے اتنا ویٹ وہ کر سکتے ہیں آئی ڈاؤٹ مجھ سے اگر پوچھیں تو بی فیر خان صاحب ہر شہر جلدی میں کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ تھوڑا سا پیشنس دکھاتے ہیں تو یہ حالت نہ ہوتی ایک پراسس پہ چلتے ہیں طریقت میں اعتماد آ گئی تھی آ جاتی ہوتی ہیں فیر انا ساڑھے تین سال رہے کے تھے سال ایک اور پارلیمنٹ میں بہتے ہیں ڈٹ کے ہیں کہ مخالفت کرتے ہیں اگلہ الیکشن رام سے جیت کیا سکتے تھے آج اس کا رولے بھی نہ پڑے ہوتے ساری چیزوں کو جو ہوا ہے پیشنس نہیں تھا انہوں تو ڈیر دو سال مزید سڑکوں پہ گزارہ لڑائی جھگڑے پھڑے جو نو میمو حملے حمال جو کچھ بھی ہوا سو خان صاحب جو ہیں ابھی بھی وہ اس اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ویٹ کریں وہ میوے یا ہائی وے پہ چلتے ہیں آئی ہوپ کے جیل میں رہنے سے بندے کہ وہ کہتے ہیں ایک مدد پیشنس آ جاتے بندہ پیشنس لن کرتا ہے اس طرح اس طرح کہ جیل میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جتنے بڑی بھی توپ گن مطلب بم ہوں جو بھی ہوں آخر جیل کے اندر ہی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں جو آپ کے اندر پیشنس لاتی ہے سو خان صاحب کو پیشنس کا مزہرہ کرنا پڑے گا بہت سار لوگ کہیں کہ بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے پاس ٹائم تھا ینگ تھیں وہ آکسفرڈ گریجوئیٹ ہو کر آئی تھی لہٰذا ایج وز آن ہر سائیڈ لہٰذا وہ ویٹ کر سکتی تھی آٹھ دہ سال اور انہوں نے کیا وہ میں گئے پینتی سال گمہر وزیراعظم بن گئی تھی تو چوبیس پچی سال کی تھی جب ان کے والد کو پھانسی دی گئی تھی تو اس کے بعد ان کے پاس ٹھا ٹائم اچھا نواز شریف صاحب کے پاس بھی ٹائم تھا اب وہ سائیمنٹی پلاس ہیں اگر جائے میں اس میں اب نیٹی نین کے جائیں تقریباً اکیس سال آپ اگر پہلے جائیں تو اس وقت ہی میڈ بھی ففٹی سو ٹائم باز آن ہی سائیڈ ایز بیل خان صاحب کا یہ بتایا جار کہ خان صاحب کی سائیڈ پہ ٹائم نہیں ہے کہ بہتر کے ہیں اور اگلے اگر ان کو اس طرح کا دس سال کا سائیکل میں وہ آتے ہیں میں میں ہسٹوریکل ہی بات کر رہا ہوں ایک پیٹرن کی بات تو ضرور نہیں ہے کہ خان صاحب کو دس سال لگیں ممکن سال بعد دو سال بعد تین سال بعد اینی ٹائم وہ کیا ہے تو کیا خان صاحب جو ہیں اگر آپ سیونٹی ٹو ہیں اگر دس والے پیٹرن میں آتے ہیں تو کیا ایٹی ٹو تک ان کے پاس ہے وہ ویٹ کریں اگرچہ کہنے ہو کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مہاتیر محمد جو ہیں وہ نوے سال کے عمر پرمیسٹر بن گئے تھے یہ جو تھے ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں واجبائے صاحب تھے وہ اسی سال کے عمر میں وزیراعظم بن گئے تھے صاحب وہی والی بات کہ وہ کہتا ہے گوڈ تینگز اگر ہیپن تو دوز ہو ویٹ خان صاحب کے ادھر ویٹ کرنے والا پرابلم نہیں رہا سپیشلی بائی سال ویٹ تو کر رہے لیکن جب سے پاور سے نکلے ہیں پاور میں واپس آنے کے لئے ویٹ کرنا پڑتے ہیں لمبا تھوڑا صاحب کو ٹائم دینا پڑتے ہیں لیکن لگتا ہے یہ خان صاحب وہ ٹائم جو ہے نا وہ اگر میکسیمم یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی اور ان کے نزدیک جب معاملات ہیں بڑی وہ ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے بات شامد قریش صاحب واپس آئیں گے تو یہاں پہ تو بریسٹر گوھر صاحب اور لطیف خوصہ صاحب اعتزاز احسن صاحب شیر افضل ملوہ صاحب اور بہت سارے لوگ جو نیو انٹرینس ہیں جو شامد قریش صاحب کے جیل جانے سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے بریسٹر گوھر صاحب بھی نہیں تھے پارٹی کے چیئر پرسن اب تو خیر پارٹی بھی نہیں رہی ان کا نشان بھی غیب ہوگی بچاروں کا لطیف خوصہ صاحب کی بھی انٹری ہوگی ہے ادھر شیر افضل ملوہ صاحب بھی آگئے ہیں اب یہ نئے لوگ اچھا باقی اور بہت سارا کراؤڈ وکیلوں کا جو شامد قریش صاحب سے زیادہ آلائن نہیں ہے شامد قریش صاحب کی تو یہ خیش ہوگی عمران خان صاحب کے بعد میں سینئر ویسٹ چیئرمین ہوں میں پارٹی کو لیڈ کروں گا میں الیکشن کو لیڈ کروں گا سو وہ جائیں گے سو پارٹی دو جنوری کو ان کا بھی وہ کیس لگا ہوا ہے اور ترین صاحب کا بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں عمران خان صاحب کا کیس بھی وہاں پہنچ گئے تو کیا سپریم کورٹ کیا کرے گی کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف دے دے کہ ٹھیک ہے یہ پانچ سال آپ کے پورے ہو گئے ہیں آپ جو الیکشن لڑے اور جو پارلیمنٹ کا لاتھا ہم اس کو مانتے ہیں جس کی زیادہ توقع کی جا رہے گی یہی کچھ ہوگی پارلیمنٹ نے لاتھا بنا دیا پانچ سال کی نیہ لی ہوگی تو ہم نے کرتی ہے سپریم کورٹ اس میں انٹروفیر نہیں کرے گی یہ آلرہیڈ اس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ دے چکی ہے تو ساتھ میں ایک ہوگا کہ خان صاحب اب یہ بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے قاضی فیضی صاحب کے لیے یا وہاں کے ججز کے لیے کہ نواز شریف صاحب کو اگر ریلیف ملتا ہے کلیکشن لڑ سکتے ہیں تو خان صاحب کے لیے کیا کرے گی سپریم کورٹ کہ لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے سو اگر نہیں لڑ سکتے تو پھر وہاں پہ باتیں شروع ہو جائیں گی پھر وہی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہوں گی سو سپریم کورٹ بھی بچاری فسی ہوئی ہے پچھلے آج سے نہیں کئی اس سے سارے سیاسی کیسے سیاستان آپس میں بیٹھ کے حل کرنے کے بجائے سارا ملبہ جا کے سپریم کورٹ لے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ سیاسی ہوگی یہ فلان کو فیور کر رہی ہے اس کو فیور کر رہی ہے اس کو کار کوئی نہ کوئی فیصلات آنا ہوتا ہے بہرحال دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بھی فس گئی ہے اور فس یہاں پہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب بھی گیا ہیں سپریم کورٹ گیا گیا دیکھتے ہیں جی وہاں سے جنوری کے پہلے ہفتے میں کیا فیصلی آتے ہیں وہاں سے اور ان کی قسمتیں کیا رنگ دکھاتی ہیں